اسلام علیکم فرنز میرا نام یاسر ہے اور ہیلتھ ٹیک انفو سے بات کر رہا جب کبھی کسی چوٹ یا دباؤ کی وجہ سے کوئی بون ٹوٹی ہے تو شدید درد ہوتا ہے مگر ہماری بونز میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ دوبارہ سے ریپیئر ہو جاتی ہے پروسیس آف بون ہیلنگ پانچ سٹیجز پر ہوتا ہے سٹیج ون ہیما ٹوما فورمیشن جب بھی کسی بون میں فریکچر آتا ہے تو فریکچر والی جگہ پر بلڈ ویسل کے پھٹنے کی وجہ سے بلڈ لیکٹ شروع ہو جاتی ہے اس میکنزم کو بائیولوجی کی زبان میں ہیما ٹوما کہا جاتا ہے سٹیج ٹو انفلیمیشن اس کے بعد فریکچر والے ایریا میں وائٹ بلڈ سیلز اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیٹ سیلز اور جمز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کوئی مزید انفیکشن نہ پھیلے اس طرح فریکچرڈ ایریا کے گرد سوجن گرماہت اور درد ہوتا رہتا ہے جسے انفلیمیشن کہا جاتا ہے سٹیج ٹری سافٹ کیلس فورمیشن اس سٹیج میں بون فارمنگ سیلز فریکچر سائٹ کو ریپیئر کرنے میں لگ جاتے ہیں اس طرح سب سے پہلے نیو بلڈ ویسلز بننا شروع ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کونڈرو بلاسٹ اور فائبرو بلاسٹ کارٹی لیج اور کولیجن پروٹینز کو فریکچر سائٹ پر بناتے جاتے ہیں جس سے کہ فریکچر والی جگہ پر ایک سافٹ سا میس اکٹھا ہوا نظر آتا ہے جسے سافٹ کیلس کہا جاتا ہے اس طرح اگر بون پر سٹریس پڑتا رہے تو بون کو مزید ہیل ہونے میں بہت وقت لگ سکتا ہے اس لیے پیشنٹ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر سخت پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ بون پر سٹریس نہ پڑے اور یہ جلدی ہیل ہو جائے سٹیج فور ہارڈ کیلس فارمیشن تقریبا فریکچر کی تین ہفتے بعد سے سافٹ کیلس ہارڈ کیلس میں کنورٹ ہوتا جاتا ہے سافٹ کیلس کو ہارڈ کیلس میں کنورٹ کروانے میں آسٹیوبلاسٹ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں یہ سیلز کیلشیم اور فاسفیڈ کو سافٹ کیلس میں اکٹھا کرتے جاتے ہیں جس سے کہ بون میں ہارڈنس آ جاتی ہے سٹیج فائف ری موڈلنگ ری موڈلنگ سٹیج تقریبا فریکچر کے دو سے تین مہینے کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے اس سٹیج میں آسٹیو کلاسٹ سیلز بہت مہارت سے ایکسٹرہ میس کو توڑتے جاتے ہیں جس سے کہ ہڈی کی شیف دوبارہ پہلے جیسی ہو جاتی ہے ری موڈلنگ سٹیج میں اکثر سالوں بھی لگ جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہڈی کے ٹوٹنے کا تھوڑا بہت نشان رہ جاتا ہے بون کے ہیل ہونے میں کتنا وقت لگے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی بون میں فریکچر آیا ہے آپ کو کوئی ہڈیوں کی بیماری تو نہیں جیسے کہ آسٹیو پروسیز بغیرہ جس میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں آپ کی ڈائٹ کیسی ہے اور آپ نے فریکچرڈ بون کو جلد ہیل کروانے کے لیے بینڈجز کاسٹ یا روٹس ڈلوائے کی نہیں شکریہ اللہ حافظ